اسلام علیکم دوستو کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم دی خیریت اور آپ کی اسے ہیں دوستو کل کے بھی لوگ میں آپ میں دیکھا ہوگا کہ یار میں نے بہت ہی مشکل سے زویب بھائی کو منایا تھا کہ زویب بھائی ہم نے کوکٹل کا بوکس چیک کرنا ہے ون من تھگو ہو گیا یار اس کو انڈوں پر بیٹھیں تو آج زویب بھائی تنگ گئے ہیں کام سے زویب بھائی کلمان بھی کیے تھے یار اور زویب بھائی پیٹ زون میں جیسے ہی پیٹ زون میں آئے اور یہ پودے لگانا سٹارٹ کر دی ہے زویب بھائی نے تو میں نے یار کل فورس تو بہت کیا تھا زویب بھائی کو یار چیک کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں لیکن زویب بھائی اپنی زد پر پکے تھے انہوں نے یہ پودے لگا کر چھوڑے اور انہوں نے کل پر ڈال ہی دی یار کہ ہم کل چیک کریں گے تو آج زویب بھائی کہیں گئے ہیں کام سے تو میں نے کہا یار زویب بھائی تو کہیں گئے ہیں کام سے میں ہی چیک کر لیتا ہوں کہ اس میں ہے کیا زویب بھائی نے مجھے قسم ہی دے دی کہ اس کو تم نے چیک ہی نہیں کرنا کیا ہو گیا تم سب پیٹس کو دوستو بھولی جانے ہیں اتنا شور مچا رہے ہیں کام چک کریں ان کے چھپ کر جو بھائی چھپ کر جو ویلوگ بنانے تو کوئی نہیں سن رہا میری تو خیر ہم مین ٹوپک پہ آتے ہیں اب ہم کرتے ہیں کوکٹل کا بوکس چیک چلو جی کوکٹل ہم نے تمہارا بوکس چیک کرنا آجو 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 شاباش تم بھی بیٹھ دو نو بھائی راجو تم آج بوکس میں کیوں بیٹھے ہو پچھلے دو دن سے تو تم بوکس سے باہر تھے آج کیوں بیٹھے ہو جا کر بوکس میں اب ہم چیک کرتے ہیں اس میں ایسا ہے کیا کالیا چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی یار اس کا بوکس چیک کرنے سے پہلے نا دوستو ہم اس کو پانی بھی ڈال دیتے ہیں یار یہ اپنا پانی پتہ نہیں کیوں گھندا کر دیتے ہیں کل دیکھیں دوستو میں نے ان کی ٹریے ساف کی تھی سارا پیرٹزون ہم نے ساف کر دیا تھا آج پھر انہوں نے ٹریے اپنی گندی کر دیا خیر کوئی بات نہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے کھانا اور نکالتے جانا چلو جو اب پانی ساف کر کے میں ان کو پہلے پانی ڈالوں گا پھر اس کا ہم کریں گے بوکس چیک دوستو یہ بھی پانی بہت زیادہ گندہ ہو گیا اور کوکٹیل کا بھی پانی بہت زیادہ گندہ ہو گیا تو میں ایسا کرتا ہوں بائیٹ جاتا ہوں بائیٹ سے پانی لے کے آتا ہوں پھر ان کو میں پانی ڈالتا ہوں پھر ہم کرتے ہیں کوکٹیل کا بوکس چیک کوکٹیل تم خود ہی بتا دو بتاؤ یار تم صحیح پوچھ لیتے ہیں یار بتاؤ ذرا یار اس ڈبے کے اندر کیا ہے کیا ہے اس ڈبے کے اندر بتاؤ نا یار بتاؤ نا وہ پیچھے والا اس کو کہہ رہا ہے کہ یار تم بتا دو یار تم بتا دو چلو تم بتا دو بتاؤ کیا ہے اس ڈبے کے اندر نہیں بتانا تو نا بتاؤ آج ہم نے چیک کر ہی لینا ہے نا تو آج زوے بھائی ہے کیونکہ اگر وہ ہوتے تو شاید آج بھی وہ مجھے روک لیتے تو میں نے کہا یار زوے بھائی تو گئے ہیں تو میں چیک کر ہی لیتا ہوں یار کیا ہے اس ڈبے کے اندر اور ان کا دانہ بھی دیکھ ہی لیتے ہیں دانہ بھی صاف ہونے والا یار کیا کروں ایک منٹ پہلے اس کا دانہ صاف کر لوں پانی تو میں نے ڈال دیا دانہ بھی صاف کر لیں پھر آرام سے ہم تسلی سے اس کا بوکس چیک کریں گے چلو جی یہ میں نے کنالی خالی کر لیا ہے اس کے اندر جو باجرہ تھا وہ میں نے ڈال دیا ابھی یہ دانہ میں واپس اس میں ڈال دوں گا پہلے اس میں یار ڈال کے یہ دانہ صاف کر لیں کوکٹیل کا چلو جی اس کے اندر صاف کرتے ہیں یہ ولی کیاری کے اندر دوستو اتنا زیادہ گندہ نہیں ہے دانہ کیونکہ ابھی کل ہی ڈالا تھا میں نے نیو دانہ ان کو تھوڑا تھوڑا گندہ تھا وہ میں نے صاف کر دیا ہے اب ہم ڈال دیتے ہیں اس کو واپس کوکٹیل کے بوکس کے اندر یار چلو جی اب ڈالتے ہیں یہ باجرہ واپس کنالی کے اندر چلو جی یہ بوکس رکھ دیتے ہیں ہم لبڑ کے پاس چلو چلو بھئی سیلین تمہارا دانہ یہ پانی چلو جی کوکٹیل یہ لو تمہارا دانہ بھی صاف کر دیا ہے تو دوستو اب ہونے جا رہی ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم جس کا یار مجھے اتنی دیر سے انتظار تھا کہ یار کیا ہوگا اس ووکس کی اندر کیا ہوگا اس ووکس کی اندر اس نے انڈے تو دیئے تھے کیا اس میں سے بچے نکلے ہیں کیا انڈے خراب ہو چکے ہیں کیا اس نے انڈے وہ خراب کر کے باہر پھینک دیئے ہیں اور اندر نیو انڈے دے دیئے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تو خیر ہمیں نہیں زویب بھائی کو شاید پتا اور مجھے شک ہے ان کو پتا ہوگا انہوں نے دیکھ لیا ہوگا اسی وجہ سے تو کل کہہ رہے تھے کہ تم نے نہیں دیکھنا نہیں تو زویب بھائی کہتے کہ ہم نے نہیں دیکھنا تو خیر اب اس کا بوک شک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ والی سٹیک اتارنی پڑے گی مجھے یہ اتارتے ہیں میں پہلے دیکھوں گا دوستو اس میں کیا ہے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا یار ایکسائیٹمنٹ تو مجھے بھی بہت زیادہ یار کیا ہوگا اس کے اندر چلہ جی ایک دو تین دوستو بہت ہی پیارا ہے سرپرائز ہے یار کوکٹیل نے تو بیبی نکالی ہے یار ماشا اللہ اور بیبی آج کے نہیں نکلے میں صحیح کہہ رہا تھا نا زیب بھائی کہ زیب بھائی ایک مہی نیزے زیادہ ہو گیا اور یار کوکٹیل نے تو بیبی نکال لی ہے آئے ہائے 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 کوکٹیل یار لب یو یار لب یو دوستو اب میں دکھاتا ہوں آپ کو کوکٹیل کے بیبی یار کتنے بڑے ہو گئے یار ماشا اللہ ماشا اللہ جی ماشا اللہ کتنے خوبصور ہیں تھا دوستو اس کو میں پکڑ کے چیک کرنا چاہتا ہوں میں ایک منٹ دوستو ان کو باہر نکالتا ہوں اور ان کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں چلے بھائے ہائے 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 ہ شروع کر دیا اس نے تو اس کو میں واپس اندر رکھ دیتا ہوں چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی اب دوسرے کو چیک کرتے ہیں یا کوکٹل نے فیڈ بھی بہت اچھے طریقے سے کروائی ہوئی ہے یا یہ ہے بھائی دوسرا بیبی آئے 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 بھائی بہت ہی خوبصور ہیں تھا دوستو اور ان کے پر بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے واہ بھائی واہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اور کوکٹل نے فیڈ بھی بہت اچھے اچھی بات ہے یار جس دن کوکٹل نے انڈے دیئے تھا نا اس دن سے آج تک ہم نے کوکٹل کا بوکس خالی ہی نہیں ہونے دیا دانے سے یار ہم نے کہا اس کا بوکس نہیں ہم نے خالی ہونے دینا اگر اس نے بچے نکالنے ہوں گے یعنی اس کے بچے نکلے ہوں گے تو ان کو فیڈ کروانے والی تو بنے گی نا یار اگر بوکس خالی ہوتا تو ہم نے کیا پتا تھا اس کے اندر بچے ہیں کیا ہے کیا نہیں انڈے غراب ہو چکے ہیں اس کے تو بچے نکلے ہوئے تھے نا اندر اگر بوکس خالی ہوتا دانے سے تو پھر بچے بھی جا رہے ہیں لیکن آئے 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 بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اب کوکٹل دیکھیں اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کوکٹل پریشانی ہو میں تمہارا یہ والا بی 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 واپس اندر رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے پریشانی ہو تم لوگ یہ لو میں واپس اندر رکھ دیتا ہوں جاؤ بھئی جاؤ 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 جی رکھ دیا ہے میں نے کیا دیکھ رہے ہیں اوپر سے جھانگ رہا اپنے بچوں کو جھانگ رہا دیکھیں دیکھیں کیا جھانگ رہے ہیں رکھ دیا ہوں میں نے بے فکر ہو جو تم لوگ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ یہ سرپرائز دینے کے لیے یار مجھے نہیں پتا میں نے اتنی دیر کیسے انتظار کر لیا لیکن چلو ٹھیک ہے کر لیا یار اب آخر انتظار کی گھڑیاں ہو چکی ختم اور ہم نے بیبی بھی چیک کر لی ہیں اس کے بیبی بھی بہت پیارے ہیں اور بہت بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ دوستو آپ بھی ماشاءاللہ کہہ دیں اور کوکٹیل فیمیل اور میل دونوں کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے یہ میل ہے دوستو اور یہ فیمیل ہے چل بھئی انجی بھئی چلو اوکے بھائی بھائی بیبیز اپنا خیار رکھنا میں نے دانہ وغیرہ پل کیا ہوا ہے دانہ بھی ہے پانی بھی ہے تمہارے مدر پادر پیڈ کریں گے اور جب تمہیں بھوک لے گے گی پیڈ کروائیں گے چلو جی کوکٹیلوں کے باہر آئے چلو جی یار اوکے ہو گیا ہم نے دانہ بھی ڈال دیا پانی بھی ڈال دیا اور کوکٹیل کا بوکس بھی چیک کر لیا ہے اوکے ہو گیا سارے کام کلیر ہو گیا اور پیٹ زون بھی کلیر ہے اس مٹکی میں دیکھنا ہے ہم نے انڈے ٹھیک ہے بچے نکلے ہیں آیا یار اب تو تین تین بیمل بیٹی ہیں یار پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں یار پہلے کبھی دو بیٹ جاتے ہیں کبھی تین بیٹ جاتے ہیں تو خیر یار دوستو بہت ہی اچھا لگا سرپرائز ویب بھی کا سرپرائز بہت ہی اچھا لگا یار مجھے اتنے دنوں سے ویب بھی نے مجھے روکا ہوا تھا اس کے بوکس نہیں چیک کرنا ہے ہم نے پہلے تو میں ہی آگری تھا نا کہ یار 21 دن ہم نے اس کا بوکس چیک ہی نہیں کرنا اس کے بعد بے بہی نے مجھے چیک کرنا ہے نہیں دیا خیر ہمیں صبر کا پھل میٹھا ملا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے کوکٹل کے بی بھی اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءالکل ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ